بسم اللہ الرحمن الرحیم حل سامنے آئے نئے مسائل کی نشاندہ ہی ہو اور چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی جانب سفر کریں لیکن ایک اور اس کا بڑا امپورٹنٹ زاویہ یہ ہے اور اس انداز سے بھی چیزیں بہتری کی جانب جا سکتی ہیں کہ ہم اس طرح کی موڈلز کو اس طرح کی کیس سٹڈیز کو سٹڈی کریں جو کہ دنیا میں سکسس سٹوری ثابت ہوئی ہیں یعنی کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم یہ راگ علاپتے ہیں جس پہ کافی لوگ خوش اور کافی ناراض بھی ہوتے ہیں نہیں پاتے یا اگر آتے بھی ہیں تو ان کو موقع نہیں دیا جاتا یا دانلی کے ذریعے ہرا دیا جاتا ہے اس کی انتخابی سیاست پاکستان میں چل نہیں سکتی اور یہ معاملات دوسرا انداز سے ہی حل ہو سکتے ہیں یہ انقلابی سیاست سے ہی حل ہو سکتے ہیں بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اکتر کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں بھارت میں اکتر کروڑ سے زیادہ یہ امریکہ اور یورپی یونین کے تمام ممالک جو ہیں ان کا ملا کر جو الیکٹورل ووٹ ہے اس سے زیادہ بڑا الیکٹورل ووٹ ہے بھارت کا بھارت میں ابھی ریاستی سطح پر الیکشنز ہوئے اور نئی دلی جس کو بھارت کا دل کہا جاتا ہے وہاں پر ایک ایسی پارٹی نے انتخابی سیاست میں کامیابی حاصل کی جو کہ ریجسٹر ہوئی تھی اس سال جس کا آئیڈیا ہی امرج ہوا تھا دو سال پہلے دو سال کے اندر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹڈی ہے دنیا کی تاریخ میں انتخابی تاریخ میں کہ دو سال پہلے جس پارٹی کی بنیاد رکھی گئے اسی سال جس کا باقاعدہ نام رکھا گیا اس پارٹی نے بڑی بڑی پارٹیز کو ہرایا چت کر دیا بی جے پی کو کانگریس کو بی جے پی کی نشستیں اگر دو تین زیادہ ہیں لیکن بہرحال بی جے پی حکومت نہیں بنا سکی آج کی پرائم میں اسی پارٹی کے ایک سب سے سینئر موسٹ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم کیوں بات کر رہے ہیں ان سے ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ معلوم ہو کہ جناب ان کے ذہن میں آئیڈیا کس طرح آیا ان کا کیا خیال تھا کہ یہ آئیڈیا کتنا زیادہ کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا اور اب اپنے اس ایونٹ کو ایک مومنٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی جو جیت ہے اس کی حیثیت محض علامت ہی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی تغیر کا آغاز ہے ایک سیاسی تبدیلی کا آغاز ہے اور وہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا وہ گوان کس انداز سے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ظاہر ہے ہم اس گفتگو میں پاکستان کی سیاست سے بھی اس کو ریلیٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے لئے بھی زیادہ آسانی ہو اس کو سمجھنے میں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی دنیا میں بھی اس طرز کی مثالیں موجود ہیں جو کہ ہمیں آج سے کچھ عرصے پہلے نہیں بلکہ کچھ دنوں پہلے ناممکن لگتی تھی کہ جناب جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں جہاں پر ٹو پارٹی سسٹم ہے ٹری پارٹی سسٹم ہے وہاں پر تو کوئی نئی جماعت کا نمائندہ آئی نہیں سکتا کوئی نئی جماعت کا وزیر اعلیٰ تو آئی نہیں سکتا کوئی عام آدمی تو کامیاب ہوئی نہیں سکتا عام آدمی کے نام سے ہی ایک پارٹی بنی اور وہ کامیاب بھی ہوئی اولاج ڈلیم ان کا وزیر اعلیٰ ہے یہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا اس کی کامیابی کے کتنے زیادہ امکانات ہیں کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی مثال ہے کافی لوگ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے کچھ لوگ کے خیال میں کوئی کمپارزن نہیں ہے ان دونوں کا پاکستان میں کوئی ایسی مثال ہے یا نہیں ہے ان تمام تر امور پر ہم بات کریں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب گفتو کا باقیدہ آغاز کریں گے تو ہمارے ساتھ ڈلی سے وائیس سیٹلائٹ کنیکشن عام آدمی پارٹی کے سینئر موسٹ رینما منیش سسودیا جی جن کے پاس کئی اہم ترین پورٹفولیوز ہیں اور آپ خود ایک جنرلسٹ بھی ہیں ان سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ کے جناب آج کے اس خصوصی پرڈیم میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھارت سے وائیس سیٹلائٹ کنیکشن موجود ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی ان کا تعرف کروایا آپ بھارت کی انتخابی تاریخ میں بلکہ دنیا کی حالیہ انتخابی تاریخ میں جو ایک تاریخ رقم کی ہے عام آدمی پارٹی اس کے روح رواں میں سے ہیں اس کے بانیان میں سے ہیں بلکہ اروند کجروال جی جو کہ اس وقت وزیرعالہ ہیں ڈلی کے اس کے بعد آپ سیکنڈ نمبر پر ہیں اپنی پارٹی کے سینئر ترین عددار ہیں اس وقت آپ کئی منسٹریز بھی ہولڈ کرتے ہیں جس میں خاصی امپورٹن منسٹریز ایڈوکیشن پی ڈبلی ڈی اربن ڈیولپمنٹ لوکل باڈیز لینڈ اینڈ بلڈنگ یہ سارے دپارٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت مشہور و معروف سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور جنرلسٹ بھی ہیں اور میں یہ پہ بتاتا چلوں کہ انہ آزارے کی جو مشہور زمانہ تحریک شروع ہوئی تھی دوہزار گیارہ بارہ میں اس میں جس بل کے حوالے سے انہ آزارہ نے بڑی بات کی تھی کہ یہ اس بل کو متعرف کروایا جائے پارلیمنٹ میں لوگ سبح میں راجیہ سبح میں تاکہ کرپشن کا انصداد ہو سکے اس بل کو ڈرافٹ کرنے والوں میں بھی ہمارے آج کی مہمان کا بڑا اہم کردار ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ فنومنہ جو کہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب فنومنہ ہے بڑا انٹرسٹنگ کیس سٹڈی ہے عام آدمی پارٹی کی یہ فنومنہ کہاں سے مرج ہوا کیسے مرج ہوا اور اب کس طریقے سے یہ کوشش کرے گی عام آدمی پارٹی کہ اس ایونٹ کو ایک مومنٹ میں کنورٹ کر سکے یہ صرف ایک وقتی لہر ثابت نہ ہو ان تمام طرح موضوعات میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیش سے سودیا جی بھارت سے نئی دلی سے ویس سیٹلائٹ کنیکشن منیش جی آدھا ورز ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کو بھی آدھا ورز ہے منیش جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے اور آپ کی پارٹی کے جو سربراہ بھی ہیں کجروال جی انہوں نے انہ آزارے کے ساتھ تحریک کا آغاز کیا تھا انہ آزارے نے تحریک شروع کی کرپشن کے خلاف ہڑتال کی آپ لوگوں نے انہوں کا ساتھ دیا اس تحریک کو بڑی شہرت ملی راست جدہ کیوں ہوئے انہ آزارے سے آپ کے اس کے بعد دیکھیں ہم لوگ تو عام انسان ہیں عام ہندوستانی ہیں اور گورننس کا جو فیلیر ہے جس میں باقاعدہ کرپشن سے لے کے اور تمام طرح کے ایٹرو سٹیز کرائم ان سب کو جھیلتے رہے ہیں اور ہم کو لگتا تھا کہ ان سب سے لڑنا ہمارا فرض ہے ہم لوگ لڑ رہے تھے اسی کرم میں ہم انہ آزارے جی کے ساتھ بھی شامل ہوئے کئی بڑے آندولن سڑکوں پہ اتر کے ہندوستان میں ہوئے اور ہندوستان کی تاریخ میں بہت احتیاسک آندولن تھے وہ لیکن دھیرے دھیرے یہ لگا کہ صرف سڑک پہ آندولن کرنے سے صرف سڑک پہ جلسے کرنے بانے ویروت پردرشن کرنے سے یہ سولیشنز نہیں نکلیں گے اس لیے ایک وقت ایسا آیا جب ہمارے تمام لیڈران کو لگا کہ اب پولٹیکل پارٹی بنا کے اس دیش کی پارلیمنٹ میں اس دیش کی اسیمبلیز میں جا کے بیٹھنا پڑے گا اور وہیں وہ کانون بنانے پڑیں گے جس سے کرپشن ختم ہو اور کرائم ختم ہو پولٹیکس کلین ہو اس کے لیے اس لیے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا اس وقت انہا حضارہ جی کا ماننا تھا کہ وہ خود کسی پولٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیں گے اس لیے ہم نے ان کے فیصلے کو ریسپیٹ کرتے ہوئے یہ پارٹی بنائی جیہاں انہا حضارہ جی کہتے ہیں کہ جناب گندی سیاست سے بہتر صاف اعتجاج ہے تو اب جب آپ نے انتخابی سیاست میں حصہ لیا ہے انقلابی سیاست سے شروع کیا اور انتخابی سیاست میں آگئے اور اس میں آپ کو ایک انیکسپیکٹڈ کامیابی بھی ملی اب بھی آپ انہا حضارہ جی کو کنونس نہیں کر پائے چونکہ بارالا ان کی ایک سیمبولک سیگنفیکنس ہے کیا وجہات ہیں کہ اب بھی ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور وہ بھی انتخابی سیاست میں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی پارٹی میں کوئی رول لیں نجیر آئے اپنے بارے میں ہیں ان کی کہ وہ کبھی بھی انتخابی پولٹیکس میں نہیں آنا چاہتے اس لئے ہم بھی اس کا سمان کرتے ہیں اس کا حدر کرتے ہیں اچھا اب ذرا مجھے پہلے یہ تو بتائیے نا کہ خود اور ذرا آپس کی بات بتائیے کہ دل پر یاد رکھیں کہ خود آپ کو کتنی زیادہ توقع تھی یہ ستر نشستیں ہیں دلی کے عیوان میں جس میں سے آپ کو اٹھائیس ملی ہیں آپ کو کتنی زیادہ توقع تھی آپ لوگ نمبر گیمز کے حوالے سے کیا ایکسپیک کر رہے تھے کتنی زیادہ پینٹریشن آپ کو مل پائے گی الیکٹورل پولٹیکس میں دیکھیں ہمیں امید تھی پورا بہومت ملنے کی ہمیں امید تھی کہ 36 سے زیادہ سیٹس ہم لے پائیں گے اور ہم ملک پوری دلی کے پورے راجی کے جس کونے میں بھی جاتے تھے وہاں لوگ بہت بہت ہی گرم جوشی سے ہم سے ملتے تھے بہت ہی خوشمجاج ہو کے ملتے تھے اور کچھ وجہات رہی لاشٹ منٹ میں اسٹنگ آپریشن کیا گیا پارٹیک کے نتاؤں کے خلاف جو کی جھوٹا نکلا بعد میں کچھ اور اس طرح کی افوائیں پہلائی گئیں کہ آم آدمی پارٹی تو سیٹس جیتنے والی نہیں ہیں کئی ٹی وی چینلز نے لاشٹ منٹ میں اپنے سرویز کیے ایریکشن سے دو دن پہلے اور ان سرویز میں کہا کہ آم آدمی پارٹی کو کل ملا کہ 6 سیٹس ملنے جارہی ہیں اس سے زیادہ نہیں ملیں گی تو اس سے تھوڑا سا جنتہ کا کانفیڈنس آم آدمی کا کانفیڈنس تھوڑا سا ہلا ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم لوگ جو 36 سیٹس ہوتی ہیں پون بہہومت کے لئے سبکار بنانے کے لئے ضروری سیٹس تھیں 36 کا آکڑا ہم لوگ پکا چھوپاتے لیکن ان چھوٹی سی کچھ کچھ چیزیں رہ گئیں جس کی وجہ سے ہم لوگ 36 کو ٹچ نہیں کر پائے اور ہم 28 پہ رہ گئے ورنہ ہمیں پوری امید تھی اور جس طرح کا ماحول دلی میں بنا ہوا تھا 36 سیٹس سے کمانے کا کوئی سوال نہیں تھا اچھا لیکن اب آپ کے جو ناقلین ہیں وہ یہ اتراز بھی کرتے ہیں کہ آپ نے تو علم اٹھایا تھا کرپشن کے خلاف اور آپ کی یہ رائے تھی کہ جناب کانگریس اور بی جے پی ان دونوں پارٹیز کا اور ظاہر ہے میں جب بھی آپ کی سیاست کی بات کرتا ہوں تو مجھے اپنی پاکستان کی سیاست سے میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں بڑے نیچرلی یہاں پر بھی ایک الیکٹورل پولٹکس میں ریسنٹ فنومینا امرج ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس ملک کی جو دو بڑی پارٹی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون کرپشن کے معاملات پر اور دیگر معاملات پر ان کا مکمکہ ہے آپ پس میں ان کا گھٹ جوڑ ہے آپ کی بھی یہی رائے تھی لیکن اب یہ کیا ہوا کہ اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسی کانگریس سے سپورٹ حاصل کر لی اب اگر کانگریس اپنے آٹھ امیدوار ویٹڈرو کر لیتی تو آپ کی تو حکومت ہی وہاں پر نہیں رہتی تو پھر آپ نے یہ کیوں مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک آپ کو عوام اتنے زیادہ نمبرز میں نہیں لے آتے کہ آپ اکیلے حکوم رانی کر سکیں تب تک آپ اقتداری نہ لیں بکوز اب تو آپ قدم قدم پہ اسی کانگریس کی مہتاج ہوں گے جس کی شیلہ ڈکشٹ کو آپ نے آرائیا ہے جس کا پندرہ سال اقتدار آپ نے ختم کیا ہے دلی میں دیکھیں ہمارے پاس میں نمبرز 28 تھے ہم کو پتا تھا 36 نمبرز چاہیے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے یہ صاف تھا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم سرکار میں جانے کے لیے بیتاب ہیں سرکار بنانا چاہتے ہیں ہم نے تو صاف کہا کہ ہم بیپکشن بیٹھنا چاہتے ہیں کانگریس اور بیجے پی جو کی دونوں برشٹ پارٹیاں ہیں کرپٹ پارٹیاں ہیں وہ مل کے سرکار بنانے لیکن انہوں نے دونوں نے سرکار بنانے کی ذمہ داری سے پیچھے اٹ گئے مل جل کے وہ لوگ چاہتے تو سرکار بنا سکتے تھے اس کے بعد میں ذمہ داری ہمارے اوپر آئی جو لیفٹینینٹ گورنر صاحب ہیں دلی پرانت کے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ سرکار بنانا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بھی کہا کہ ہم سرکار نہیں بنانا چاہتے لیکن ہمارے کچھ مددے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیاں ان پہ اپنی رائے سپسٹ کریں اسی بیچ میں کانگریس نے کہا کہ ہم سرکار میں سمرتھن دیں گے ہم سرکار کو سمرتھن دیں گے بی جے پی نے اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دی تو ایسے میں ہم اسی عوام کے پاس گئے جس نے ہمیں 36 سٹیٹ سے 36 کے نمبر سے پیچھے رکھ دیا تھا کہ اب ہمیں موجودہ راجنیتک پرستیتیوں میں کیا کرنا چاہیے چناب میں واپس جانا چاہیے یا موجودہ راجنیتک ایک الفمت سرکار ایک منورٹی گورنمنٹ بنا لینی چاہیے تو ہم نے جو گورنمنٹ بنائی ہے وہ منورٹی گورنمنٹ ہے ہمارا کسی پارٹی سے چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی کوئی سمجھوتا نہیں ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہیں پہ ہم کسی سے کوئی لکھت روپ سے صرف مددوں کو لے کے ہم گئے تھے دلی کے لوگوں کی کچھ ضرورتیں ہیں ان کو لے کے ہم نے ایک مائنیٹی گورنمنٹ بنائی ہے اور اس مائنیٹی گورنمنٹ کو جس کو لگتا ہے کہ یہ مددت ضروری ہیں دلی کے لوگوں کی ضرورتیں بہت اہم ہیں وہ لوگ سمرتند ہیں وہ سپورٹ کریں اس سرکار چلنے دیں جب ان کو لگے کہ دلی کے لوگوں کی ضرورتیں ہم اس پر سپورٹ نہیں کریں گے جس کا ہی بنیادی نعرہ انہ آزانہ نے بلند کیا جس کے ہی نعرے کو آپ الیکٹورل پولیٹکس میں لے کر آیا اور چھا گیا انتخابی سیاست میں بڑی حد تک جب آپ کرپشن کے خلاف اقدامات شروع کریں گے تو ظاہر ہے اکروز دا بورٹ کریں گے اور کرنے بھی چاہیے جب اکروز دا بورٹ کریں گے تو صرف بی جے پی زد میں نہیں آئے کی کانگریس بھی آئے گی تو جب آپ ایسا بل منظور کروا رہے ہوں گے ایسا قانون منظور کروا رہے ہوں گے جس میں کانگریس کی لوگوں نے بھی کل زد میں آنا ہے تو کیا وہی کانگریس ایسا ہی قانون منظور کرانے میں آپ کا ساتھ دے گی کیا نہیں دے گی نا پھر کیا ہوگا دیکھیں آپ تو کانگریس اور بی جے پی کی بات کر رہے ہیں ہم تو آمادی پارٹی کے سانس جو ہمارے ودایق ہیں میمبر آف اسیمبلی ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی آمادی پارٹی کا میمبر بھی گلت کام کرے گا تو ہم اس کو سب سے پہلے جیل بھیجوانا چاہیں گے وہ چاہے میرا نام خود ہو یا آروند کیجری والے کا نام ہو یا کسی اور میمبران ہو جو بھی گلت کرے گا وہ کانگریس کا ہو بی جے پی کا ہو آمادی پارٹی کا ہو کہیں بھی کرپشن ہوگا نو ٹولرینس زیرو ٹولرینس فور کرپشن ہماری گورننس ہے ہماری کانسپٹ آف گورننس ہے اور زیرو ٹولرینس بین بھی سے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دس اپلائیس ٹو آمادی پارٹی آلسو دس اپلائیس ٹو کانگریس آلسو دس اپلائیس ٹو بی جے پی آلسو سرکار گرتی ہو گر جائے کرپشن کر کے کرپشن پر کمپرومائز کر کے ہم لوگ سرکار بلکل نہیں چلانا چاہیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی ہمارے کپی کے میں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنائی انہوں نے بھی یہ ایک اتحادی جماعت تھی شیر پاو صاحب کی جماعت تھی اور ان کے منسٹرز ان کے خیال میں کرپ تھے انہوں نے منسٹرز کو گھر بھی جا جب منسٹرز کو گھر بھی جا تو اس پارٹی نے پی ٹی آئی سے اپنی سپورٹ ہی وچڈراؤ کر لی لیکن بارہ نمبر گیمز کے حوالے سے وہ سسٹین کر گئے میرا سوال آپ سے سبھی ہے منیج جی کہ اگر ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ جہاں پر کانگریس نے آپ کو سپورٹ نہیں کی جس کی ویسے آپ کو حکومت جاتی بھی نظر آئی تو آپ اس بات کو پریفر کریں گے کہ بے شک دوبارہ الیکشن ہو جائے ری الیکشن ہو جائے اور عوام نیا منڈیٹ دے دیں ایک واضح منڈیٹ دے دیں کسی بھی ایک پارٹی کو تاکہ وہ صحیح انداز سے حکمرانی چلا سکے بغیر کسی اور کی محتاج ہوئے دیکھیں پہلی بات تو ہمیں حکومت سے پیار نہیں ہے ہمیں حکومت سے کوئی محبت نہیں ہے ہم کو تو دلی کی جنتہ کی ضرورتوں سے محبت ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور ان ضرورتوں کے آڑے جو بھی آئے گا ہماری پارٹی کا کوئی آئے کانگریس کا آئے بی جے پی کا آئے ہم اس کو سہن نہیں کریں گے ہم حکومت کا ختم ہو جانا زیادہ پسند کریں گے بنسبت کسی کرپٹ آدمی کے سامنے کمپرومائز کرنے کے اسی لئے ہم نے کہا کہ ہم نے نہ کانگریس سے سمرتن مانگا نہ بی جے پی سے مانگا آج بھی ہماری سرکار نہ کانگریس کے سمرتن سے چل رہی ہے نہ بی جے پی کے عوام کے آدیش پہ چل رہی ہے ہم عوام پہ گئے تھے کہ سرکار یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر کانگریس کے آٹھ اراکین آپ کے کجروال جی کو ووٹ آف کانفیڈنس میں سپورٹ نہ کرتے تو آج آپ کی پارٹی کا وزیرالہ نہیں ہوتا دلی میں تو یہ اسی کانگریس کے آٹھ لوگ ہیں جو کانگریس آپ کے خلال میں کرپتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آٹھ اور ہمارے اٹھائیس ان سم میں سے جو کرپسن کرے گا اس کو جیل جانا ہوگا اس میں کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا سرکار گرے یا بچے ٹھیک ہے اچھا ایک بات یہ ہی بتائے گا چونکہ ظاہر ہے اب مئی میں جو ایک بڑا مارکہ آ رہے ہیں لوگ سبا کے انتخابات آ رہے ہیں پہلے تو بتائیں کہ کیا آپ کی پارٹی کی پلاننگ ہے کہ ملگیر سطح پر اس تحریک کو اور اس پارٹی کو پھیلائے جا پورے بھارت میں آپ حصہ لیں گے انتخابات میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گے یا دلی پر ہی فوکس کریں گے فیلال ہماری پارٹی پورے دیش میں آندولنگ سے نکلی ہے پورے دیش میں ایک انقلاب فیلا ہوا تھا اس انقلاب سے نکلی ہوئی پارٹی ہے اور دیش کے قریب 309 ڈسٹرٹس میں ہماری کمیٹیز ہیں پہلے سے پارٹی کی یونٹس کام کر رہی ہیں اور ابھی ہماری دو دن سے نیشنل ایگزیکیٹیو کی ہماری بیٹک چل رہی تھی اس بیٹک میں بھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم پارٹی کا پورے دیش میں وستار کرتے ہوئے اگلا جو ہمارا پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اس پارلیمنٹ کے الیکشن کو پرزور طریقے سے لڑا جائے گا اور میکسیم سیٹوں پر لڑنے کی کوشش کی جائے گی جتنا بھی سمبہ ہوگا اور اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا تو یہاں پر پھر یہ سوال بھی بڑا انٹرسٹنگ پیدا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں اگین میں بار بار مثالے دے رہا ہوں تاکہ ہمارے ویورز بھی ریلیٹ کرتے رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جب ایک ریسنٹ فنومنہ کے طور پر امرج کیا تو ان پر ایک تنقید اس حوالے سے ہوئی کہ کئی ایسے امیدوار یا ایسے افراد آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہے جو کہ اس سے پہلے ان جماعتوں کا حصہ تھے جس طرح وہاں پر بی جے پی کانگریس اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ یہ تو جو جماعتیں ہیں یہ اسٹیٹس کو کی علامتیں میرا سوال آپ سے یہ کہ اگر یہ مئی کے الیکشنز میں آپ لوگوں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اور کانگریس کے کچھ امپورٹنٹ لوگوں نے یا جن کو ہم انتخابی سیاست میں الیکٹیبلز کہتے ہیں انہوں نے اگر آپ کی پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تو آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے مئی کے انتخابات میں یا آپ معذرت کریں گے دیکھیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی ہمارا ایک ہی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے پارٹی اس لیے بنائی ہے کہ اس دیش کی پارلیمنٹ میں ملک کی ویدانسہ اسیمبلیز میں کچھ اماندار لوگ جا سکیں ہمارا یہ کمیٹمنٹ ہے ہم پارلیمنٹ الیکشن میں بھی یہ دھیان رکھیں گے کہ تین چیزیں ہم لوگ فوکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو بھی کینڈیڈیٹ ہو وہ اماندار ہونا چاہیے دوسرا اس کا کریکٹر خراب نہیں ہونا چاہیے اس کا ایمیج جو کسی طرح کے اس کے اوپر کریکٹرن کا یا اس طرح کا چارج نہیں ہونا چاہیے اور تیسرا اس کا سوسائٹی کے پرتی کوئی کمیٹمنٹ دکھنا چاہیے وہ ایمیج خراب انجوائل نہیں کرتا وہاں پہ خراب ایمیج نہیں ہونی چاہیے اس کی گنڈے کی ایمیج نہیں ہونی چاہیے تو یہ تین چیزیں ہم لوگ دھیان رکھتے ہیں اور ان تین چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیکھیں ایک پارٹی بنائی ہے تو انتخابی ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے انتخابی ہونا ایک اچھی بات ہے جمہوریت کے لیے انڈین بھارت کی جمہوریت کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے لوگ چناو لڑتے ہیں انتخاب میں شامل ہوتے ہیں تب ہی جاکے سرکاریں بنتی ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ بے ایمان ہونا غلط بات ہے میرا ماننا ہے کہ کریکٹر کا خراب ہونا غلط بات ہے اور ہم یہ انشور کریں گے یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ کوئی بھی وقتی ایسا ٹکٹ نہیں لے گا ہماری پارٹی سے جس کا پاسٹ کرپشن سے بھرا ہو کرائم سے بھرا ہو یا کسی طرح کے کریکٹر اسیسنیسن سے بھرا ہو کسی طرح کے اس کے اوپر کریکٹر کے اوپر داگ ہو منی جی پلیز ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک چھوڑا دا بریک لیتے ہیں اور ظاہر ہے جب یہ ساری گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہمارے ناظرین بھی اس کو بار بار پاکستانی پولٹک سے بھی ریلیٹ کر رہے ہوں گے ہم ایک بریک لینے کے بعد کچھ اور سوالات یہ پوچھیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے یعنی کہ اپینٹلی یہ سننے میں تو باتیں بڑی اچھی لگنی ہیں کہ جناب کوئی بھی ایسا امیدوار نہیں ہوگا جس کا ماضی داغدار ہو جس پہ کرپشن کے الزامات ہو لیکن کیا صرف انہی باتوں سے یہ ایونٹ ایک مومنٹ میں کنورڈ ہو پائے گا عام آدمی پارٹی کا یا اس سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا عوام جو فیصلہ کریں گے وہ اسی ریٹورک پہ کریں گے ایک دفعہ تو کر لیا چانس دے دیا لیکن اب اگلا چانس انہیں اسی ریٹورک کی بنیاد پر ملے گا یا گورننس کی بنیاد پر ملے گا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور کچھ اور بھی اس طرح کے سوالات ہیں کہ ان کے خیال میں ان کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے سب سے بڑی راہ میں ان کی رکاوٹ کیا ہے اور کچھ اور سوالات ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے سینئر ترین امیدوار سینئر ترین وہنما اور سینئر منسٹر نئی دلی سے موجود ہیں وائے سیٹلائٹ کنیکشن ایک چھوڑے سے بڑی کے بعد دوبارہ حاضر ہو جائے جناب اس پرم آپ کے بعد پھر خوش آمدیت کہتے ہیں منیش سودیا جی نئی دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے آپ سینئر موسٹ رینومہ ہیں منیش جی کہ مجھے بتائیے کا ظاہر ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں ایک تاثر جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو امیر طبقہ ہے جو کہ اکثر مافیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ تمام پارٹیز میں سرائیت کر جاتا ہے یا بیروکریسی ہے جو کہ جس کی حکومت یہاں پاکستان میں تو کہا جاتا ہے کہ اصل حکومت بیروکریسی کی ہے ایک سٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی ہیں آپ نے ان سب کو چیلنج کیا ہے اب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ سب بھی آپ کی حاکمیت کے خلاف ایک گڑ جوڑ کریں گے اور آگے جا کر آپ کو ٹھیک ٹھا ٹف ٹائم دیں گے ہو سکتا ہے ان کے آپس کے اختلافات برقرار رہے ہیں لیکن وینٹ کمس ٹو یو یہ آپ کے خلاف سارے ایک ہو جائیں گے یہ خطرہ ہے آپ کو یہ ڈر ہے یہ تو پہلے ہی ایک ہو چکے ہیں کانگریس ڈی جے پی اور تمام جو کرپ دل ہیں ملک کے تمام ایک ہو چکے ہیں اور آپ کبھی بھی ہندوستان میں ہونے والی ٹیلی ویزن بحث کو دیکھئے عام آدمی پارٹی کا جو نمائندہ وہاں بیٹھتا ہے اس کو ڈی ریل کرنے میں اس کو اپنی باتوں کو اُلجھانے میں کانگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی دونوں ایک ہی طرح سے لگتے ہیں تو کانگریس اور بی جے پی پہلے سے ایک ہو چکے ہیں آپ ہماری جو اسیمبلی کی بحث ہے اس کو دیکھئے وہاں بھی عام آدمی پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور آٹھ جو کانگریس کے ہیں اور 32 لوگ جو بی جے پی کے ہیں وہ سارے ایک سور میں بول رہے ہوتے ہیں ایک ہی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف بھی مکمکہ ہو گیا ہے آپ کی طرف بھی مکمکہ ہو گیا ہے گٹ جوڑ ہو گیا ہے دو بڑی پارٹیز کا بلکل بلکل یہ جتنے بھی کرپٹ فورسز ہیں سارے ملک کی ایک ہوتی جلی جا رہی ہیں اور ہمارا مقابلہ انہی سے ہے اور ہمارا جو بھروسہ ہے ہمارا جو پیرڈائم ہے وہ ہے جنتہ کی امید عوام کی امید منیز یہ بتایا نا یہ بات ہے کہنے کے لئے تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں اس کو کریں گے کیسے اس لئے کہ ایک طرف آپ ہیں ٹھیک ہے جن کے خلوص پر جن کی نیت پر ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو شک نہ ہو لیکن بہرحال تجربہ بھی میٹر تو کرتا ہے اب آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے جو کہ گھاغ ہیں جو کہ سیاسی کھلاڑی ہیں جن کو سب کچھ پتا ہے کہ کام کس طرح اٹکایا جاتا ہے کام کس طرح لٹکایا جاتا ہے کام کس طرح خراب کیا جاتا ہے ان گھاغ سیاستدانوں اس گھاغ بیروکریسی سے آپ کے معذرت کے ساتھ یہ جملہ اگر برا نہ لگے میں کسی نیگیٹیف سینس میں نہیں کہہ رہا یہ اناڑی سیاستدان آپ کے یہ کس طرح نمٹیں گے سسٹم سے کیسے ان کی مخالفت کریں گے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اناڑی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ امانداری کے خلاڑی نہیں ہیں وہ ان کو انشٹی کی پولٹیکس बلکل نہیں آتی ان کو دیش کی پولٹیکس امانداری جو کہتے ہیں mulk کو پیار کرنے کی دیش بکتی کی پولٹیکس बلکل نہیں آتی وہ اس میں zero ہیں ہم کو آتی ہے ہم اس کے Experience خلاڑی ہیں ہم نے پچھلے تین سال سے دیش بکتی اور امانداری کی راجنیتی کی ہے ان لوگوں نے تو ایک دن بھی نہیں کی انہوں نے پہل سال سے صرف دلالی کی اور بے ایمانی کی راجنیتی کی ہے تو یہ لوگ تو بے ایمانی اور دلالی کی راجنیتی کے ایکسپریئنس ہیں ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اس طرح سے ہم لوگ اپنے فیلڈ کے کھلاڑی ہیں اور ہم اپنے فیلڈ میں کھڑے ہو کے اچھے سے کھیلنا جانے ہیں آپ ان دو پارٹیز پہ الزامات جو بھی لگائیے لیکن یہ بھی تو ایک سچ ہے نا کہ ان دو پارٹیز کو ہمیشہ بھارت کی عوام نے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے ایک کتر کروڑ جس کا الیکٹو ریٹ ہے جو کہ کمبائنڈ امریکہ اور یورپی یونینز کے ممالک سے زیادہ ہے اتنا بڑا الیکٹو ریٹ ہے ہمیشہ اس الیکٹو ریٹ نے اتنی بڑی جمہوریت نے انہی دو پارٹیز کو منڈیٹ دیا ہے اور ابھی بھی آپ کو اگر منڈیٹ دیا تو دلی کی حدتہ کی دیا ہے تو یہ تو معنی ہے کہ بہرحال یہ جماعتیں عوام میں روٹس تو رکھتی ہیں بھارت میں نہیں دیکھئے یہ کہاں سے آئی ہیں ایک پہلے کانگریس آئی جو بائی ڈیفولٹ آگئی کانگریس سے لوگ دکھی ہوئے تو بی جے پی کو لے آئے پھر بی جے پی سے دکھے ہوئے تو کانگریس پہلے سے تھی پھر کانگریس سے بی جے پی بی جے پی سے کانگریس پورا جمہوریت ان دونوں پارٹیز کی گلام بن گئی ہے جب تیسری پارٹی ایک کریڈبل فیسیز کے ساتھ ایک لمبا ایسے لوگوں کے ساتھ میں جو لڑتے رہے تھے سماج کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کوئی یقین نہیں کرنے کو تیار تھا اور انتیم سمیں کی جو ساجیش ہوتی ہے انتیم وقت کی جو ساجیشیں ہوتی ہیں اگر وہ نہیں ہوتی کچھ ٹیلیویزن چینل کے اسٹنگ آپریشنز جو فرجی تھے اور ان کے کچھ فرجی سرویز اگر نہیں ہوتے تو آج پارٹی وہاں بیٹھی ہوتی جہاں جنتہ اس کو بٹھانا چاہتی تھی جنتہ نے تو نیتک ایک جو موریل ہم کو منڈیٹ ہے وہ مل چکا ہے 36 کا منڈیٹ نہیں ملا میں یہ مانتا ہوں لیکن موریل منڈیٹ دلی کا دلی کے جو ابھی چنا ہوئے وہ ہمارے پکش میں گیا اور اور آپ کتنا زیادہ کونفیڈنٹ ہے کہ لوگ سبا کے انتخابات آ رہے ہیں جو بڑا مارکہ آ رہا ہے مئی میں آپ کا وزیر آلہ تو آ گیا آپ کتنا کونفیڈنٹ ہے ریالیسٹیکلی سپیگنگ کہ آپ کا وزیراعدم آ سکے گا یہ اتنا کونفیڈنس ہے کہ دلی کا دیش کا ملک آنے والا جو چنا ہوگا وہ ایک طرف کونگریس اور بی جے پی کے لیڈران کے بیچ ہوگا اور ایک طرف جنتہ کے مد rapping کی بیچ ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ کونگریس اور بی جے پی مل کے بھی جنتہ کے ان مد rapping کو اٹھا پاتے ہیں یا نہیں اٹھا پاتے جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہماری جیت تب بھی ہو جائے گی اگر کانگریس اور بی جے پی مل کے یا اکیلے ان مدنوں کو اٹھا کے چناو لڑنے لگیں تو پہلے قدم پر ہماری جیت وہی ہو جائے گی لیکن اب یہ بتائیں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ultimately تو governance ہے نا performance ہے جو matter کرتی ہے اب اس طرح کے اعلانات کر دینا یہ تو بڑی اچھی بات ہے لوگوں کو بڑی اس میں پذیرائی بھی ملی ہے پاکستان بھی بھی نے آپ کے اقدامات کو سر آ گیا کہ جناب آپ نے بجلی کا بل جو ہے وہ سو سے دو سو یونٹ تک کے استعمال کرنے والے لوگ اور دو سو سے چار سو یونٹ تک بجلی کے استعمال کرنے والے لوگوں کو بجلی کا بل آپ نے نصف کر دیا ہے اور یہ تقریباً چونتیس لاکھ سارفین ہے بجلی کے دلی میں اٹھائیس لاکھ اس سے مستفید ہوں گے اسی طرح آپ نے اپنے انتخابی منشور کے مطابق ہر ماہ ہر خاندان کو بیس ہزار لیٹر جو کہ یومیا تقریباً ساڑھے چھ سو لیٹر بنتے آپ نے سات سو لیٹر کا وعدہ کیا تھا تقریباً اتنا ہی ہو گیا وہ آپ فرام کریں گے اب یہ اعلانات تو بڑے اچھے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ملکی معیشت میں اتنے پیسے بھی تو ہونا چاہیے تو آپ کا بظاہر یہ لگتا ہے کہ پلان کوئی سامنے نہیں ہے صرف بڑے بڑے دعوے سامنے ہیں مسئلہ اب یہ بجلی کے بل کو جو صرف آپ نصف کر رہے ہیں اس سے آپ کے قومی خزانے پہ دو سو کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ملے گا کوئی آپ کی ایکانومک پالیسی ہے کہ یہ پیسے آپ کہاں سے جنریٹ کریں گے کیا کریں گے دیکھیں بھارت کوئی گریب دیش نہیں ہے بھارت کے لوگ خوب محنت کرتے ہیں اور خوب ٹیکس دیتے ہیں اور اس ٹیکس سے انڈیا کی جو سرکاریں ہیں ان کے خزانے بھرے ہوتے ہیں لیکن کرپشن میں لٹا دیتے ہیں وہ کروڑ روپے کا ہے اور اس میں کم سے کم ہر سال پندرے ہزار کروڑ روپے کا کرپشن ہوتا ہے ہم تو دو سو کروڑ روپے کی دینے کی بات کر رہے ہیں بھارت سرکار ایک وی وی آئی پی کر کے ایک ہیلیکاپٹر کھریدتی ہے اس میں کئی ارموں کا گھوٹالہ ہو جاتا ہے اس گھوٹالے کی جگہ اگر دو سو کروڑ میں خرچ کر کے دلی کے لوگوں کو سستی بجلی مل جاتی ہے تو کہاں کا نقصان ہے پھر جو بجلی کمپنیاں ہیں جن کے اوپر ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں بجلی کمپنیاں جم کے کرپشن کر رہے تھیں ان کا کرپشن اگر رکھ جائے تو بجلی کم سے کم پچاس پرسنٹ آج بھی سستی ہو جائے گی اور وہی ہم نے کیا ہے ہم نے تین مہینے کے لئے کیا ہے اور ان کی بجلی کمپنیوں کی جانس شروع کرا دی ہے جیسی یہ جانس پوری ہوگی ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے سمیے میں کرپشن رکھنے بھر سے دلی میں بجلی کے دام آدھے ہو جائیں گے جو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے آپ کے مسائل بھی کافیت تک ایک ہی طرح کہ ہمارے آپ بھی ایپی پیس کا فڈہ پڑا ہوئے انڈیپینڈنٹ پاور بیڈوسر وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں آپ بھی وہاں پر اسی چیز کا شور مچا رہے ہیں کہ بجلی کی کمپنیوں کا آڈٹ کیا جائے ہیں میں ناظرین کی انفرمیشن کے لیے بتاؤں کہ جس طرح ہمارے ایپی پیس کا مسئلہ ہے بھارت میں جو بجلی کی کمپنیز ہیں ساڑھے چار ہزار کروڑ کی نادہندہ ہیں ان کو ساڑھے چار ہزار کروڑ اوپے واجب الادہ ہیں لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا آپ پر کچھ تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ نے نعرے بڑے لگائے اور ان پر اب عمل پتہ نہیں کتنا کر پائیں گے یعنی مثلا جب آپ نے حلف برداری کی تقریب تھی تب تو آپ کے سارے منسٹرز جو ہے وہ میٹرو ٹرین میں آئے بڑا اچھا وہ دیا آپ کی ایک میمبر جو ہے وہ رکشے میں آئیں بڑا اچھا اپنے مسئل دیا لیکن اس کے بعد آپ کے سارے کابینہ کے منسٹرز نے سرکاری گاڑیاں بھی قبول کی اور اس کا دفاع بھی کیا کہ بھئیہ میں کام کرنا ہے ظاہر سرکاری گاڑیاں تو لینی پڑیں گی آپ کے وزیرعالہ نے سرکاری رہائشگاہ لی اس کے بعد اس کو ڈیفنڈ کیا کہ اس لیے میرے لئے سرکاری رہائشگاہ لینا ضروری ہے عوام کا پریشر آیا پھر وہ فیصلہ واپس لیا آپ کے تو قدم ابھی سے ڈکمگا رہے ہیں منیج جی ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ملک میں سادگی بھری راجنیتی لانا چاہتے ہیں سمپلیسٹی لانا چاہتے ہیں سمپلیسٹی دکھاوا نہیں ہے ہم سمپلیسٹی کا دکھاوا بھی نہیں دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہتے آج راجنیتی شکار تھی لالبتی کی راجنیتی کی لالبتیاں لگا کے ٹو ٹو کرتے ہوئے گھومتے ہوئے نیتا اور نیلیبتی لگا کے گھومتے ہوئے افسر عوام سے کٹ گئے تھے ہم نے کہا کہ اس لال اور نیلیبتی کو ہٹانا ہے اس لیے ہم راجنیتی میں ہم نے کہا تھا کہ ملک کا غریب آدمی چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کو مجبور ہے سڑک پہ رہنے کو مجبور ہے اور ملک کے جو نیتا ہیں وہ چھے چھے اکڑ کے بنگلے میں بنا کے ان کے نیتاؤں کے منسٹران کے گھر ہوتے ہیں ہم نے کہا منسٹرز کو اتنے بڑے بڑے گھر نہیں ملنے چاہیے اگر کوئی آدمی آج سے تو ہم سرکار میں ہیں کل کو سرکار کی کلم بھی استعمال کریں گے کل کو سرکار کا کاغذ بھی استعمال کریں گے کل کو سرکار کا دفتر بھی استعمال کر رہے ہیں وہاں جو بجلی آ رہی ہے وہ بھی سرکار کے پیسے سے آ رہی ہے لیکن لالبتی اور وی وی آئی پی سیکیورٹی اور بڑے بڑے بنگلوں کی راجنیتی کو ہم نے صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے اور اتنا ہی کیا تھا ہم نے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے ہم سرکار کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے پروگرام کا بقیہ حصہ دیکھئی